اب تک ہم لینئر ایکویشنز کے دو طرح کے سسٹمز دیکھ چکے ہیں ایک ویڈیو میں لا تعداد سلوشنز یا جواب تھے یعنی کوئی ایک منفرد حل نہیں تھا دونوں لائنز ایک ہی تھی یا یہ کہیے کہ دونوں لائنز لا تعداد مقامات پہ ایک دوسرے سے مل رہی تھی جبکہ ایک اور ویڈیو میں صرف ایک منفرد حل یا منفرد جواب یا یونیک سلوشن تھا ایسی صورت میں لائنیں صرف ایک مقام پہ ایک دوسرے سے مل رہی تھی ملاقات کر رہی تھی اور اب ہم وہ سسٹمز دیکھتے ہیں جن کا ہماری قوم کی طرح کوئی حل نہ ہو اور اسے بھی ہم ریڈیو سٹ رو ایشلون جس ایشلون شکل یا جیسے انگریزی میں اگر لکھیں تو یہ ہوتا ہے ریڈیو سٹ رو ایشلون فارم تو اسے بھی ہم ریڈیو سٹ رو ایشلون فارم میں تبدیل کریں گے جس کے لئے سب سے پہلے ہم اس پورے سسٹم کو آگمنٹڈ میٹرکس کی شکل میں لکھتے ہیں جس کے لئے یہ کوئیفیشنٹس یا مختلف ایکسس کے ساتھ موجود نمبرز کو یہاں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ایک مصبت دو اگر چاہتے ہیں آپ اس کو مصبت ایک کر لیجے پھر مصبت ایک اور پھر مصبت ایک پھر یہ ہو جائے گا ایک دو دو منفی ایک مصبت ایک مصبت دو مصبت دو اور منفی ایک مصبت دو مصبت چار اور چونکہ یہاں پہ ایکس تھری نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ہوگا سفر اور یہ مصبت چھے آگمنٹڈ شکل میں لکھنے کے لئے ہم یہاں ایکولز کی جگہ یہ قنات لگاتے ہیں اور ایکولز کے دوسری سمت موجود نمبرز کو مصبت آٹھ مصبت بارہ اور مصبت چھوڑ ٹھیک ہے اچھا اب کام کیسے کریں کہ جگہ ختم ہو گئی میں ذرا اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں اور اس کو بھی میں چھوٹا کر لیتا ہوں اگر اس کو ایک لائن میں کر لیائیں تو اور بھی آسانی ہو جائے گی یہ اگر یہاں اچھے جی اسے تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں کیونکہ اب اس پہ آگے ہم کام کریں گے تو ریڈیوسڈ رو ایشلون شکل کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم اسے صفر کریں گے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بھی صفر ہونا چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوسری رو کے پہلے انصر کو صفر بنانے کے لیے اگر میں اس رو ٹو میں سے رو ون نکالوں اور رو ٹو کی جگہ رکھ دوں تو یہ ہو جائے گا یہ بھائی ایسی رہیں گے ون ٹو ون ون جبکہ یہ ٹو فور زیرو اور سکس کیونکہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہوں یہ چار اور یہ آٹھ رہے گا خانات ہماری بہرحال آئے گی اور اب آر ٹو میں سے اگر میں آر ون نکالوں تو یہ تو ہو گیا بھائیہ صفر اور اگر اس میں سے یہ نکالوں تو نظر آتا ہے کہ یہ بھی صفر ہو گیا اور اگر دو میں سے ایک نکالوں تو بچا ایک اور اگر منفی ایک میں سے ایک نکالوں تو یہ بن جائے گا منفی دو اور اگر بارہ میں سے آٹھ نکالوں تو یہ بچا چار ٹھیک ہے اور اب ہمیں اس انصر کو صفر کرنا ہے تو اس کے لئے اگر میں تھوڑا سا ذہن لگاؤں کہ یہاں سے دو نکالنا ہے اور یہ پورا تبدیل ہو چکا ہے تو کیوں نہ میں رو ون کو دو سے زرب دے کے رو تھری میں سے نکال دوں اور اس کو رو تھری کی ہی جگہ لکھ دوں تو بھائیہ یہ ہو جائے گا دو زرب ایک اور یہ نکلے گا رو تھری میں سے ٹو مائنس ٹو تو یہ تو ہو گیا صفر جو ہم چاہتے ہیں اور پھر اگر اس انصر کو لیں تو دو زرب دو یہ نکلے گا اس والے چار میں سے مطلب یہ بھی صفر ہو گیا بھائی تو چلیے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا دو زرب ایک یہ والا ایک اور صفر میں سے اس کو نکالیں گے تو یہاں بچے گا منفی دو اور اور اگر دو زرب یہ والا ایک اس کو اگر نکالیں گے چھے میں سے تو چھے میں سے دو نکالیں تو بچا چار اور اسی طرح آٹھ زرب دو سولہ اور چار میں سے اگر سولہ نکالیں تو کیا بچا منفی بارہ اور اب ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پہلا کولم تو ٹھیک لگ رہا ہے کہ اس کی جو پیوٹ انٹری ہے یا لیڈنگ انٹری ہے وہ تو ایک ٹھیک ہے بقیہ کولم کے اناصر صفر ہونے چاہیے تو پہلا کولم تو بلکل درست ہے اب دوسری رو پہ نظر ڈالیں تو لیڈنگ انٹری بنتی ہے یہ اب اس لیڈنگ انٹری کو رکھنے کے لیے ہمیں اس والے ایک اور اس والے منفی دو کو صفر کرنا پڑے گا تو جو سلوک ہم نے آر ون کے ساتھ یہاں کیا تھا تو آر ون آر ٹو سے بدلہ لے گا یعنی اب آر ون میں سے آر ٹو کو نکال کے آر ون کی جگہ رکھا جائے تو یہاں تھوڑا رش لگ رہا ہے تو میں اگلے صفحے پہ اس کا جواب لکھتا ہوں یہ آیا آپ کا میٹرکس پہلی رو کیا ہو جائے گی ایک میں سے صفر نکالا بچا ایک کچھ نہیں ہوا یہاں پھر دو میں سے صفر نکالا کیا بچا یہ ہو گیا ایک دو میں سے صفر نکالا تھا تو دو ہی رہا اور پھر ایک میں سے ایک نکالا تو یہی تو ہم کرنا چاہتے تھے کہ اس کو صفر بنا دیا جائے تو یہ ہو گیا اور پھر ایک میں سے منفی دو نکالیں گے تو کیا بچے گا بھائی بچے گا تین ٹھیک ہے اور پردداری کا خاص خیال رکھنا ہے آٹھ میں سے چار نکالا بچا چار ٹھیک ہے رو ٹو تو صحیح شکل میں ہے صفر صفر ایک منفی دو اور یہ چار اچھا اور ریڈیوسڈ رو ایشلون شکل میں اس کو بھی صفر بنانا تھا کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ آر تھری میں دو دفعہ آر ٹو کو ضرب دے کر جمع کر دیں اور اسے لکھیں آر تھری کی جگہ تو اس سے کیا ہوگا بھائی دو ضرب یہ ایک یہ جمع ہوگا منفی دو میں تو منفی دو اور منفی دو بن جائے گا صفر تو یہ ہوگیا آپ کا صفر ٹھیک ہے اور باقی اناثر کو بھی دیکھ لیتا ہے یہ تو صفر ہیں تو یہ صفر ہی رہیں گے ٹھیک ہے اور پھر دو ضرب یہ والا منفی دو جو کہ ہو جائے گا منفی چار منفی چار کو جمع کرنا ہے اس والے چار میں تو چار مائنس چار یہ بھی ون کا صفر ارے بھائی کیا ہو رہا ہے اور پھر دو ضرب آر ٹو کا یہ والا حصہ جو کہ ہے چار اس کو ہم جمع کریں گے منفی بارہ میں منفی بارہ پلس آٹھ یعنی یہاں بچا منفی چار اب یہاں ریڈیوزڈ رو ایشیلون فارم کی چاروں شرائط پوری ہو رہی ہیں جو کہ میں نے آپ کو دوسری ویڈیو میں دکھایا تھا کہ کسی بھی رو کی لیڈنگ انٹری ایک ہونی چاہیے اور صرف ایک ہو تو وہ یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے اور یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لیڈنگ انٹری ایک ہی ہے دوسری شرط تھی کہ ہر اگلی رو کی لیڈنگ انٹری جو کہ ایک ہی ہو سکتی ہے پچھلی رو کے دائیں جانب ہو اگلی رو کی لیڈنگ انٹری جو کہ ایک ہو سکتی ہے وہ پچھلی رو کی لیڈنگ انٹری کے دائیں جانب ہو بلکل صحیح ہے پھر تیسری شرط یہ تھی کہ لیڈنگ انٹری والے کولم میں بقیہ تمام اناثر صفر ہونے چاہیے تو لیڈنگ انٹری والے کولم میں بقیہ تمام اناثر صفر ہونے چاہیے یہ ہے یہاں کوئی لیڈنگ انٹری نہیں ہے یہاں پہ لیڈنگ انٹری ہے جس کے کولم کے بقیات امام اناثر صفر ہیں تو یہ بھی چاہیے اور نمبر چار یہ تھا کہ جہاں ہمیں زیرو رو ملے وہاں ہم رک جائیں یہ مکمل طور پر زیرو رو تو نہیں ہے لیکن اس میں ہم آگے کچھ کر نہیں سکتے جس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں رک سکتے ہیں لہٰذا ہم اس میٹرکس کو دوبارہ سسٹم آف ایکویشنز میں بدل کے دیکھتے ہیں تو یہ پہلی ایکویشن کیا ہو گئی پہلا کولم ایکس ون کا ہے تو یہ ہوا ایکس ون جمع دو ایکس ٹو جو کہ دوسرا کولم ہے جمع صفر ایکس تھری تو جناب یہ والا کولم ایکس ون کا ہے یہ ایکس ٹو کا یہ ایکس تھری کا یہ ایکس فور کا یہ ایکوالز ہے اور یہ آپ کے ایکوالز کے بعد والے نمبرز ہیں یعنی یہ بنے گا اس کی وجہ سے ایکس ون جمع دو دو ایکس ٹو جمع صفر ایکس تھری جو کہ صفر ہی ہوتا ہے تو اس کو لکھنے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے پھر یہ ہو گیا جمع تین ضرب ایکس فور یہ برابر ہوگا جو آپ کو پرپل میں نظر آ رہا ہے اب اگر ہم دوسری ایکویشن کو دیکھیں تو یہ کیا بنے گی زیرو ایکس ون پلس زیرو ایکس ٹو پلس ایکس تھری مائنس ٹو ایکس فور برابر ہے چار کے اور چونکہ ان صفر والوں کا کوئی تعلق یہاں ہوگا نہیں لہٰذا یہ گائب گائب ہوتا ہے نا چیز سرچ چیزیں اچھا تو اب یہ بھی صاف ظاہر ہے اور یہ بھی صاف ظاہر ہے اب آخر میں بچا یہ تیسری ایکویشن بچی تو فی الحال ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں یہ ہو گیا ارے صفر تو رہ گیا زی کوڑ ٹو منفی چار یعنی یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی اور یہ ایکویشن ہمیں کہہ رہی ہے کہ زیرو منفی چار کے برابر ہے ہاں بھائی یہ تو ناممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کا سرے سے کوئی جواب ہی نہیں ورنہ یہ کوئی بہہودہ بات کرنے والی بھائی یہ تو ناممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کا سرے سے کوئی جواب ہے ہی نہیں ورنہ میٹس میں تو یہ بہہودہ باتیں سامنے آتی ہی نہیں ہیں ایک بہہودہ بات یہ میں ہٹا دوں ایک بہہودہ بات یہاں بھی ہوئی یہ میں نے ہٹا دی اچھا اس بہہودہ بات کی صرف اور صرف ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایکویشن کسی ایک منفرد مقام پہ یا یونیک پوائنٹ پہ نہیں مل رہی چار ڈیمنشنز میں یہ بات دکھانا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن فرس کیجئے ہمارے پاس یہی صورتحال ایک تھری ڈیمنشنل سسٹم میں آتی تو یوں سمجھئے کہ دو پیرلل پلینز ہیں پیرلل ہونے کی وجہ سے یہ کہیں مل نہیں سکتے نہ کسی پوائنٹ پہ اور نہ ہی کسی پلین پہ نہ کسی پوائنٹ پہ اور نہ ہی کسی پلین پہ گویا یہ پلینز ہیں ضرور مگر ساتھ نہیں ہیں اگر میں ان دونوں فرضی پلینز کی فرضی ایکویشنز لکھوں اور یہ سب کام ایک پردے کے پیچھے ہوگا تو فرضی ایکویشنز میں نے لکھی 3x پلس 6y پلس 9z is equal to 5 اور 3x پلس 6y پلس 9z is equal to 2 تو آپ بات سمجھی گئے ہوں گے لیکن اور سمجھانے کے لئے اگر میں ان دونوں کو سبٹریٹ کر دوں تو جواب کیا بنے گا یہ صفر یہ صفر یہ صفر اور یہ اور یہ صفر برابر ہوگا پانچ میں سے دو نکالے تو تین بچا یعنی پھر وہی بہودہ بات مگر آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ بہودہ باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا اسی طرح ان سسٹمز کے بھی کوئی جواب نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے تین ڈیمینشنز میں یہ میں نے آپ کو پلینز کے ذریعے دکھایا کہ پیرلل پلینز ہیں یہ دیکھئے یہ دو الگ الگ لائنز ہیں لیکن اگر ایک ساتھ ہوں گی تو ظاہر ہے کہیں مل نہیں سکتی یہ اگر دور دور بھی ہوں تو کہیں مل نہیں سکتی اور ایک ڈیمینشن میں پوائنٹ کے ذریعے دکھایا جاتا ہے اور ایک ڈیمینشن میں پوائنٹس کے ذریعے دکھایا جاتا ہے بہرحال ریڈیوز ڈرو ایشلون فارم کے موضوع پر تین کیسز مثالوں سمیت آپ کے سامنے ہیں نمبر ایک جب کوئی ایک منفرد حل نہ ہو یعنی نو یونیک سلوشن بہرحال ریڈیوز ڈرو ایشلون فارم کے موضوع پر تین کیسز مثالوں سمیت آپ کے سامنے ہیں جب کوئی ایک منفرد حل نہ ہو یعنی نو یونیک سلوشن نمبر دو جب صرف ایک منفرد حل ہو یعنی ایک یونیک یونیک کا مطلب ہی ایک یا انوکہ یا الہدہ ہوتا ہے انوکہ ہوتا یونیک جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نو یونیک سلوشن تب ہے جب پوری زیرو رو تھی ہمارے پاس یونیک سلوشن تب آیا جب ہمارا یہ ڈائیگنل ایک بن رہا ہو باقی سب زیرو ہوں یعنی ہر چیز اپنی جگہ اور ہر شخص اپنی حقات میں نہیں ایسی بات نہیں ہے اور نمبر تین جب کوئی حل ہی نہ ہو نو سلوشن لڑ گئے برباد ہو گئے کیوں کیونکہ یہاں پہ اس ٹائپ کی بےہودہ بات ہوئی ہے کہ زیرو جو ہے وہ کسی نمبر کے برابر ہے اور اس طرح آپ ایکویشنز کی سسٹمز کو پہچان سکتے ہیں پرک سکتے ہیں